نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدادم من لسانی یفقہ کونی اللہما فکحنا فی الدین اللہما اننا نسالک علما نافیا و عملا متقبلا و رسکا طیبا قبر کے بیان میں جو ہمارا موضوع ہے قبر کی زندگی آج ہم شہدہ کی برزغی زندگی کے بارے میں کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر شہدہ کو زندہ بل اخ یا ان کا ہے اور ساتھ ہی انہیں مردہ کہنے سے منع فرمایا گیا اب ہوا یہ کہ دونوں آیات جو سمائے موتی کے قائل ہیں ان کے نزدیک شہدہ اور پھر اس کو دلیل بنا کر اس کے ساتھ دی کرو لیا اور سالیہ کے اپنی قبروں میں زندہ ہونے کا بہت بڑا ثبوت پیش کرتے ہیں ایک کتاب میں نام نہیں لوں گی یہاں پہ دو بھائی وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں دو بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کا تیسرا بھائی بھی تھا جو زندہ تھا جب اس کی شادی کا دن آیا تو دونوں شہید بھائی اس کی شادی میں شرکت کے لیے تشریف لائے تیسرا بھائی بہت حیران ہو اور کہنے لگا تم تو مر چکی ہو تو انہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری شادی میں شرکت کے لیے بھیجائے چنانچہ ان دونوں بھائیوں نے اپنے تیسرے بھائی کا نکاح پڑھوایا اور واپس عالم برزخ میں چلے گے شہدہ اور اولیہ اور صالحہ کو اپنی قبروں میں زندہ ثابت کرنے کے بعد اب اگلا محلہ کیا آیا پھر کہ ان سے حاجات طلب کرنا شروع کیا گیا مرادے مانگنا مشکل اور مصیبت میں انہیں پکارنا اور ان کے نام کی نظر و نیاز دینا ان کے مزاروں پہ چڑھاوے چڑھانا عرص لگانا سب کچھ جائز اور صحیح ثابت انہوں نے کیا یہاں بھی قائلین سماع موتی یعنی مردے سنتے ہیں کہ جو قائل ہیں وہی غلط فہمی ہوئی جس کا ذکر پہلے لیکچرز میں ہم نے کیا کہ انہوں نے شہدہ کی برزخی زندگی کو دنیا کی زندگی سمجھ لیا برزخ میں ان کے کھانے پینے کو دنیا کے کھانے پینے جیسا سمجھ لیا ان کے سننے اور بولنے کو دنیا میں سننے اور بولنے جیسا سمجھ لیا پچھلا لیکچر میں میں نے اس کی بہت وضاحت کی تھی کہ برزخ کی زندگی ایک مکمل زندگی ہے جس میں مردوں کا کھانا پینا بولنا سننا دیکھنا پہچاننا سوچنا خوش ہونا سب کچھ ثابت ہے لیکن یہ دنیا کے معاملات سے مختلف ہے اب جن آیات کو سمائے موتی کے قائلین شہدہ کوئی این آیات کو سامنے رکھ کے اس دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو حق جانتے ہیں ان کو ان آیات کے شان نزول کی اصل حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے جیسے نمبر ایک صورت بکرہ کی آیت ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمُوَاتْ بَلْ أَخْيَاءُنْ وَلَاكِنَّا لَا تَشْعُرُونَ وَلَاكِنَّا لَا تَشْعُرُونَ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردانہ کو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی برسغی زندگی کا شعور نہیں سورت بکرہ آیت نمبر ایک سو چوون ون فیفٹی فور سورت بکرہ کی اس آیت میں شعودہ کو زندہ کہنے کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کے بارے میں کفار نے یہ کہا کہ فلاں فلاں مر گیا ہے اور زندگی کے عیش و آرام سے مروم ہو گیا ہے جس کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی شہیدوں کو مردانہ کو بلکہ وہ زندہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا شہدہ کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ایسی کندیلوں میں رہتی ہیں جو عرشِ الہی سے لٹکی ہوئی ہیں جب چاہتی ہیں جنت میں سیر کے لیے چلی جاتی ہیں پھر ان کندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں ایک بار ان کے رب نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور پوچھا تمہاری کوئی خواہش ہے شہدہ کی ارواح نے جواب دیا ہم جہاں چاہیں جنت کی سیر کرتی ہیں ہمیں اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ ان سے یہی سوال دریافت فرمایا پھر جب شہدہ کی ارواح نے دیکھا کہ جواب دیئے بغیر چھٹکارہ نہیں تو اب انہوں نے جواب دیا اے ہمارے رب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ارواح کو ہمارے اجسام میں لٹا دیں یہاں تک کہ ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل کیے جائیں جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا ان کے ان کی کوئی خواہش نہیں تو پھر انہیں ایسی چھوڑ دیا مسلم کی روایت ہے دوسری آیت سورت آل امران کیا اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو وہ برزخ میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتی ہیں اس آیت میں شہدہ کو زندہ کہنے کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ اہت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ سے مدینہ کے باہر کھلے میدان میں جنگ کرنے کا فیصلہ فرمایا تو منافقین کا گروہ یہ کہتے ہوئے جہاد سے واپس آ گیا کہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کفار مکہ سے جنگ کرنے کی ہماری تجویز قبول نہیں کی گئی لہذا ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے جنگ کے بعد منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہماری تجویز مان لی جاتی تو مسلمان یوں جنگ میں نہ مرتے منافقین کے اس طبصرے کا جواب اللہ تعالی نے ان الفاظ میں دیا کہ اللہ کی رامعہ کا تنونے والے مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں صورتِ آلِ عمران کی مذکورہ آیت کے حوالے سے جنگِ اہد میں شہید ہونے والے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر کیا میں تجھے وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ تعالی نے تمہارے باپ سے کی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالی نے کسی شخص سے بغیر ہجاب کے بات نہیں فرمائی لیکن تیرے باپ سے بغیر ہجاب کے یعنی برائے راست گفتگو فرمائی ہے اور کہا ہے اے میرے بندے جو چاہتے ہو مانگو میں تمہیں دوں گا تمہارے باپ نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دوبارہ زندہ فرما تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا یہ بات تو ہماری طرف سے پہلی تہہ ہو چکی ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں واپسی نہیں ہوگی تیرے باپ نے پھر عرض کیا اے میرے رب میری طرف سے اہلے دنیا کو میرا یہ پیغام یعنی دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونے کی خواہش کرنا پوچھا دیجئے تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں آیت ایک سو انتر وان سکسٹی نائن ابن مائجہ کی روایت تھی اب ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کے ہم دیکھتی ہیں کہ اس کی تفسیر سے کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں نمبر ایک شہدہ کے اجسام قبر میں ہوتے ہیں لیکن ان کی ارواح کو شہادت کے بعد سیدھا جنت میں پہچھا دیا جاتا ہے نمبر دو شہدہ کی ارواح کا جنت میں جانے کے بعد دنیا میں واپس آنا ناممکن ہے کتاب و سنت کے مذکورہ دلائل کے ساتھ ساتھ شریعت کے درجہ زہل احکام پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے جو اس موقف کی مزید تائید کرتے ہیں کہ شہدہ کی برسغی زندگی اس دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ شہدہ اولیہ اور سالیہ کے مرنے کے بعد ان کی جو بیوائیں ہیں وہ دوسرا نکاح کرنے کی ان کو اجازت ہے جس طرح عام مسلمانوں کے مرنے کے بعد ان کی بیویوں کو دوسرے نکاح کرنے کی اجازت ہے اگر شہدہ اولیہ سالیہ زندہ ہیں تو ان کی جو بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ان کو ہرگز نہیں ملنی چاہیے تھی شہدہ دوسرا پوائنٹ شہدہ اولیہ اور سالیہ کے مرنے کے بعد ان کی مراز بھی اسی طرح تقسیم کی جاتی ہے جس طرح عام مسلمانوں کے مرنے کے بعد ان کی مراز تقسیم کی جاتی ہے اگر وہ زندہ ہیں آتے ہیں آ جا سکتے ہیں تو ان کی مراز تقسیم کرنے کا حکم کیوں دیا گیا کیونکہ جو دنیا کی زندگی میں زندہ ہے اس کی مراز تقسیم نہیں ہوتی پھر شہدہ اولیہ اور سالیہ کے مرنے کے بعد ان کی لیے اسی طرح نماز جنازہ میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے جس طرح عام مسلمانوں کے مرنے کے بعد ان کی نماز جنازہ میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ شہدہ، اولیہ، سالیہ کو مرنے کے بعد اسی طرح قبر میں دفن کیا جاتا ہے جس طرح عام مسلمانوں کو مرنے کے بعد قبر میں دفن کیا جاتا ہے اگر شہدہ، اولیہ اور سالیہ مرنے کے بعد اس دنیا جیسی زندگی کی طرح زندہ ہیں تو پھر انہیں دفن کرنے کا حکم کیوں دیا گیا شہدہ کی برسغی زندگی کے بارے میں کتاب و سنت کا موقف اس قدر واضح ہے کہ ایک عام پڑھا لکھا مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات کے مطابق شہدہ اولیاء اور سالیہ کی ارواح قبروں میں نہیں بلکہ جنت میں یا علیجین میں ہیں اور وہ جنت یا علیجین سے واپس دنیا میں آ نہیں سکتی نہ کسی پکارنے والے کی پکار سن سکتی ہے نہ کسی مرادے مانگنے والے کی مرادے پوری کر سکتی ہے نہ کسی کو مراقبے سے یا مکاشوے سے مل سکتی ہے نہ کسی سے بات چیت کر سکتی ہے ایسے باطل بے بنیاد اور گمراہ کون دعویٰ کرنے کی جسارت صرف وہ ہی کر سکتا ہے جس کے پیشے نظر صرف اور صرف دنیاوی مفادات دنیاوی مال و مطاب عزت جا جیسی چیزیں ہوں اور وہ اللہ کے حضور جواب دہی کو بالکل ہی بھولا ہوا ہو اس لیے اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے اور عقیدے ہی پہ آخرت کے تمام معاملات ہوں گے اگر عقیدہ ہی غلط نکلا پہلی چیز ہی غلط نکلی تو پھر آگے آپ بتائیں باقی معاملات کا کیا حل ہوگا اس لیے کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں سو ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اروحہ کا دنیا میں واپس آنا ممکن نہیں ہے مرنے کے بعد کسی نبی ولی یا شہید کی روح کا دنیا میں آپ بھی واپس آنا ممکن نہیں سورت یاسین آیت نمبر بیس سے ستائیس تک میں آتا ہے ترجمہ پڑھنی ہے ان کا اس کا اور اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دھوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کرو ان لوگوں کی پیروی اختیار کرو جو تم سے کوئی عجر نہیں چاہتے اور ادائت آفتہ ہیں میں آخر اس ہستی کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کے جانا ہے کہ ہم اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں جبکہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کام آسکتی ہے اور نہ ہی وہ مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا سکتے ہیں اور اگر میں ایسا کروں تو سری گمرائی میں مبتلا ہو جاؤں گا لہذا میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں اور تمہیں بھی کہتا ہوں تم بھی میری بات غور سے سنو اور ایمان لے آو آخر کار لوگوں نے اسے قتل کر دیا اسے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مخفض فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا مرنے کے بعد اگر روح دنیا میں آ سکتی اور کسی سے ہم کلام ہو سکتی یہ ممکن ہوتا تو میومن آدمی کبھی یہ حسرت برے الفاظ نہ کہتا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مخفض فرما دی یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یسین میں یہ آیتیں اتار کے بتایا کہ اس کے دل کی حسرت کیا تھی اس کا عرمان کیا تھا اس کی خواہش کیا تھی وہ خود نہیں آ سکا اس نے اپنی قوم کو آ کے نہیں بتایا قبر میں سوال و جواب میں کامیابی اور جنت کی نعمتیں پانے کے بعد مومن و آدمی واپس دنیا میں جا کر اپنے عزیز و قارب کو نیک انجام کی خبر دینا چاہتا ہے لیکن اسے اجازت نہیں ملتی یہ بھی حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی کیا کہا تھا جابر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ میری بات بتا دیں میری قوم کو شہادت کے بعد شہید کی روح دنیا میں واپس آ کر دوبارہ شہید ہونا چاہتی ہے لیکن اسے اجازت نہیں جی جاتی یعنی اس کام کے لئے بھی اس کو اجازت نہیں اللہ کہ وہ آکے ہم سے باتیں کریں اور ہمیں آلہ وال سنائیں سو ہر مسلمان کے لئے کمز کم اتنا علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا جس کی روشنی میں وہ جہالت کی روش سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی زندگی کو صحیح خطور پر گامزن کر سکیں اسی لئے دین کا علم اور فہم تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے جس کوئی چیز مل گی اس کو دین اور دنیا کی سہادت ملی اور یہ اس کی پوری زندگی سوارے گا اور تمام دوسرے بندگانے خدا کی زندگیوں کو بھی سوارے گا اور اس شخص کی آخرت بھی سمرے گی اس لئے دین کا علم ضرور حاصل کریں جب آپ خود قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھ لیں گے تو آپ اس قسم کے عقیدوں سے خود بچ جائیں گے اور جب آپ کو کوئی اس قسم کے عقیدے میں ملوث کرنا چاہے گا تو آپ فورا کہیں گے کہ اس آیت کا پھر کیا مطلب بنتا ہے تو یہی دلیل ہوتی ہے جس کو سامنے رکھ کے انسان کسی کو مائل کر سکتا ہے یا کسی کو قائل کر سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے پہ زندگی گزارنے کی تفیق دے اور صحیح عقیدے پہ ہمارا خاتمہ کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشد اللہ اللہ خیل اللہ انتا نستغفرک و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ